موسیقی یہ ہے سیکولر بھارت کا اصل جہرہ جہاں تمام اخلیتیں اپنی بقا کے لئے کوشہ ہیں اور ہندو انتہا پسند تنظیموں کے کارکنوں اور گماشتوں کی چیرہ دستیوں کا نشانہ بن رہی ہیں ان سب کا سرگنا نرندرہ مودی ہے جو ایک طرف تو بھارت میں ہندو انتہا پسندی کو بڑھاوا دے رہا ہے ان کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والی تمام اخلیتوں کو ختم کر دو یا انہیں اپنا غلام بنا کر رکھو اور دوسری جانب بھارت میں اسلحے کے امبار لگا رہا ہے حال ہی میں بھارت نے اپنی ائر فورس میں LCH یا لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹرز شامل کیے ہیں اس کے ساتھ اسرائیل سے جدید ٹرون ٹیکنالوجی کا حصول فرانس سے رائفل کے یارے بھارتی نیوی میں نیوکلر سب میرین یعنی جوہری آبدوست اور ائرکرافٹ کریر اور اس کے علاوہ دوسرا بہت سا اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ہر نئے اسلحے کو بھارتی افواج میں شامل کرنے کے بعد پاکستان اور چین کو دھمکایا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے اپنے دشمنوں کو خاک میڈ ملانے کے لیے جو بھارت اب اگلا قدم اٹھانے والا اور اس بھارت کے سامرک شکتی میں جو اگلی ترقی ہونے والی ہے یعنی ایک نیا طاقت جو ملنے والا ہے اس کے بارے پر بھارتی سینہ کے نگرانی کرنے والے ہیرون ٹرون اب اٹیک کریں گے یعنی دشمن کے خلاف بھارت کی ٹرون پاور ڈبل ہونے والی ہے اور یہ چین پاکستان کے لیے بری خبر ہے ایک جانب بھارتی چینلز کھلے عام اپنے ہمسایا ممالک کو دھمکاتے ہیں اور بھارتی جاریحت اور توسی پسندی کا برملا اسحار کرتے ہیں اور دوسری جانب یوگی ادیتیانات جیسے انتہا پسند ہندو سیاستدان پوری دنیا میں ہندوتو کا جھنڈا لہرانی کا کھلنگ کھلہ اعلان کر رہا ہے پورے بھارت میں انتہا پسند ہندو تنظیموں کے گماشتے مسلمانوں کے قتلیام کے لیے ہندو عوام کو اکسا دے ہیں ہر ہندو کو اپنے گھر میں عصر عوض سے رکھنا چاہیے اور جب عصر رکھو گے تو آپ پر نام کی گرپا ہوگی کہ ایک ایک جہانبی کے قلاب اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اس کی صفائی کا کام کریں گے آپ پر قسمت کی گرپا ہوگی نرسنگا ننج جیسے انتہا پسند ہندو رہنما جو کہ تمام بھارتی اقلیتوں بلخصوص مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور بلواستہ اور بلاواستہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کا اندیا دیتے رہتے ہیں بھارت اور پاکستان کے مابین سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے اس مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے مابین تین بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور پاکستان نے ہر مرتبہ بھارتی جاریحت کا موت توڑ جواب دیا ہے کشمیر کے بیجاروں مددکار مسلمان بھارتی ظلم و بربریت کا شکار ہیں وہ پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور بھارتی شکنجے سے نجات چاہتے ہیں پاکستان دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے اور اقوام عالم کے اس مسئلے کی سنگینی کے بارے میں وقتن فوقتن آگاہ کرتا رہتا ہے وقتن آگاہ کرتا ہے اگرام تمہاری است دائم محافظ کی طرح آفدارم کشمیری قروری اکنی آسان ویدیارات مجھے دیواری لجب منوار افادارات تعلید ایسی ویٹی اور مکشمیer کا شدام چیز حروم مجھے دیواری ایماری ویچی رکنی آسان ڈریان ثانی استاد مجھے اپنی آفداران مجھے اپنی آفدار رای زمان ویدیاری دوار جنگ فترانی آسان پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں اور جس طرح بھارت کی بھاگ دوڑ آج کل انتہا پسند ہندو تنزیموں اور ان کے سرگناہ نریندرہ موڈی کے ہاتھ میں ہے اقوام عالم کو بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور توسی پسندی کا نوٹس لینا چاہیے اگر بھارتی اسلحے کے امبار اور خاص کر ایٹمی ہتھیار ان انتہا پسند ہندووں کے ہاتھ لگ گئے تو پوری دنیا کو ایٹمی جنگ کی تباہی سے کوئی نہیں بچا پائے گا موسیقی